موسیقی گوڈ ایبننگ کیا حال چال ہے آپ کے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو ابھی ہے شام کا ٹائم تو میں بنانے والی ہوں پکوڑے پیاج اور آلو کے پکوڑے تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ میری ریسپی ہے مطلب میں جو جلدی جلدی میں بناتی ہوں وہی ریسپی ہے تو کیونکہ باہر موسم بہت ہی اچھا ہے بارش ہو رہی ہے صبح سے تو ابھی شام کا ٹائم ہے تو سوچا کی چائے کی ساتھ پکوڑے بنائیں جائیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پیاج اور ایک آلو اس کو میں کٹ کر لوں گی اس کو میں کٹ کروں گی پیاج کو سلائس میں پتلے پتلے سے سلائس کریں گے اور آلو کو بھی میں شوٹے شوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی تو اسی طرح ساتھ میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی کوری اینڈر اور مینٹ اور تھوڑا سا ڈالوں گی میں گارلک 2-3 کلوپس گارلک کے ڈالوں گی گارلک سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے پکوڑوں میں تو آپ بھی پلیس ٹائے کرنا گارلک ڈال کر پکوڑیں یہاں پر کٹ کر رہی ہوں میں گارلک اور گارلک کے ساتھ ہی میں کٹ کر لوں گی کوری اینڈر اور مینٹ تو اس کو سبھی پھر ہم ایک بال میں ڈال لیں گے تو بال میں ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مسالے کے ساتھ ہی ڈال دوں گی بیسن اور اراروٹ کا آٹا اراروٹ کے آٹے کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ باہر سے کافی کرسپی بنتے ہیں اگر آپ اراروٹ کا آٹا ڈالوں گی پھر کون فلار ڈالوں گی کون فلار بھی ڈال سکتے ہو آپ تو میرے پاس اراروٹ کا آٹا تھا تو میں اراروٹ کا آٹا ڈالوں گی تو ساتھ میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی پکوڑا مسالہ پکوڑا مسالہ مطلب چارٹ مسالہ آپ چارٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہو تو میں اس کو ڈال کر اچھی طرح کرلوں گی مکس تو مکس کرنے کے لئے آپ تھوڑا سا ہی پانی لینا پہلے تو ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا ہاف سے بہت کم چمچ ڈالا ہے میں نے بیکنگ سوڑا تو اس سے پکوڑے کافی سافٹ بنتے ہیں آپ بھی پلیس ٹرائے کرنا تو صرف تھوڑا سا ہی ڈالا ہے میں نے اتنے بیٹر میں بیکنگ سوڑا موسیقا 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 موسیقی موسیقی یہاں پر میں نے تیل رکھ دیا تھا گھرم ہونے کے لیے تو اس میں ڈالے ہیں پکوڑے ابھی تو آپ چیک کرنا کی تیل زیادہ گھرم نہ ہو اگر زیادہ گھرم میں آپ پکوڑا ڈال دو گے تو پھر وہ پکوڑا باہر سے جل جائے گا تو اندر سے ککنی ہوگا تو آپ پلیز آئل کو میڈیم ہیٹ پر ہی رکھنا تاں جو اندر سے بھی کک ہو جائے پکوڑا تو اس لئے ہم بان بائی ون ایسے پکوڑے ڈالتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے ساتھ میں ہی بن رہی ہے ہماری چائے ایک سائیڈ میں تو ایک سائیڈ میں پکوڑے بن رہی ہے اور ایک سائیڈ میں بن رہی ہے چائے تو سائیڈ میں پکوڑے بن رہی ہے 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 موسیقی 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 یہ بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے امرسری کلچہ وید چھنا اینڈی کی چٹنی واو جسٹ واو تو وہ اب سٹارٹ کریں گے بنانا بھی سب سے پہلے میں آلو کو فرائی کر لیتی ہوں جو ہم اوپر سے آلو ڈالیں گے اس کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے چھنی کو تڑکا اس کے بعد میں بتاتے ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کیا کیا کرنا ہے بہت ہی ایجی ریسپی ہے تو ہم جو کلچہ ہے ہم پھرائی کریں گے سب سے پہلے ہم پھرائی کریں گے سب سے پہلے ہم پھرائی کریں گے آلو کو جو میں نے ایسے پیسز میں کٹ کر لیے آلو تو اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے تو کوک ہونے کے لیے تو یہ میں پیاج کرتے ہیں چھنے کو تڑکا دینے کے لیے فرسٹ ہم ڈالتے ہیں آئل گرم ہو جائے ابھی آئل ہو گیا ہے گرم اس میں ڈالتے ہیں آلو اس کو ہلکا سا براؤن کلر جب اوپر آجائے تو ہم اس کو نکال لیں گے براؤن کلر ایک سایڈ پر ہمارے آلو ہو رہا ہے اور اس طرف میں بنانے والی ہوں جو املی کی خٹی مٹھی چٹنی ہوتی ہیں ساکت نہیں آتا تو اس میں جائے گی شکر میں شکر ڈالوں گی اس کے اندر اس میں جائے گا تھوڑا ہر سالت سالت آپ اپنے ساتھ سے ڈالنا ساتھ میں چنا بھی ہو گا ساتھ میں کلچہ بنانے والے وہ سٹاف کلچہ ہوگا تو اس میں بھی وہ سالت ہوگا تو اسی ساتھ ساتھ سالت ڈالنا تو ایک چمچ ہم ڈالیں گے شکر شکر اس کو ڈال گیا میرا شوٹا تھا تو میں نے چینج کر کے بڑے باول میں ڈال گیا تو اب یہ خٹی مٹی سے اچھی بن گئے تو اس کے اندر ڈالیں گے ابھی ہم یہ پیاج جو میں نے فائن چوب کی ہوئے ہیں پیاج اس کو پیاج کو ایسے رکھ دیں گے ابھی ہم سائٹ پر اگر اس نے تھوڑا سی منٹ کا فلیور ڈال اب منٹ بھی ڈال سکتے ہیں منٹ کا فلیور جو منٹ چٹنے ہوتی تو وہ بھی آپ تھوڑا سی ڈال سکتے ہیں تھوڑا دینش کلر سا جائے گا میں ڈالنے والے یہ والی منٹ تو تھوڑا سی ڈال دیں گے تھوڑا سی ڈال کر اور اس میں سے ٹینگی سا فلیور آئے گا اور اس میں سے ٹینگی سا فلیور جیسے ہی آگیا بہت اچھی لگ گی اس کے ساتھ یہ ہماری ریڈی ہوگی ابھی ساتھ کے ساتھ ہمارے آلو بھی ریڈی ہے ابھی میں اس کو نکال لوں گی آلو کے ساتھ میں چنے کو تڑکا لے جانے پہلے ہم بنا لیں گے آٹا کیونکہ آٹا کو چاہیے تھوڑا سا ریسٹن ٹائم تو آپ اپنے ساب سے آٹا لے لیں تو آپ اپنے ساب سے آٹا لے لیں اپنے کلچے چلیے میں تو تین چاری پڑانے والی ہوں صرف ابھی اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی شوکر اور ساتھ میں ڈالیں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ اور تھوڑا سا ڈالیں گے آئی اور اس کو ہم گوندیں گے دودھ کے ساتھ پورا اس کو دودھ کے ساتھ ہی گوندیں تو اس کو ہم دودھ کے ساتھ ہی گوندیں ابھی سافٹ سا ڈو لگانا ہے بلکل سافٹ سا ڈو میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے بیکن پاؤڑر تو وہ میں نے دکھانا بھول گیا تو آپ کو بیکن پاؤڑر بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا چھٹکی سا ہی ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح بھونیں جیسے آٹا کو کرتے ہیں اس کو کرنا ہے آٹا ہمارا بن گیا اب اس کو دس پندر میں ڈیسے رکھیں گے اس کے بعد اس کو گوندیں گے اب اس کو دس پندر میں ڈیسٹنگ ٹائم دیتے ہیں ابھی گیس پہ رکھلی کڑائی میں نے ابھی سٹارٹ کریں گے چنے کو تڑکا دینا سب سے پہلے ڈالیں گے جیرہ اور ساتھ میں ڈال دے تھوڑا سی ہنگ اس سے اچھا فلیور آتا ہے ہنگ میں ڈیسے ڈیسے اور ساتھ میں ڈیسے اختراب ڈیسے 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 ملتا ہے اس کو براؤن کریں گے ساتھ ہم ڈال دیں گے سالٹ جلدی فائی ہو جائے براؤن ہو جائے ابھی پیاز ہو گیا براؤن اس پر جائیں گے تماتے دو چھوٹے میڈیم سائز تماتے 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 بیلی بھی ڈال دیں گے پہلے بھول گے اویل میں ڈالنے کے لئے تو ابھی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی فائی ہو جائے گا ابھی مسائلہ ہو گیا فائی اس میں ڈالیں گے ہلدی گرم مسائلہ ملتا ہے یہ میں ہلدی اور گرم مسائلہ ہلد میں ڈال دیا تھا تو میں ریڈ چیلی وغیرہ ابھی نہیں یوز کروں گی بعد میں جب اینڈ میں میں تڑکا دوں گی ابھی اس میں اس سے مسائلہ جائیں گے ابھی اس کو ایک دو میں ٹرائ کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے چھوٹے میں اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا کلر آیا اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس کو میش کر لیں اس سے گریو بھی تک ہو جائے گی اور اس میں ایک اچھا سا فلیور آئے گا چھنے کا اب میں لیڈ لگا دیں اس کو پانچ سے دس منٹ پکائیں گے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کسوری میتھی اور تھوڑا سا مینگو پاودر آپ چاہو تو یہ تیج پتہ نکال سکتے ہیں میں تو اس کو نکال دیتی ہیں تو اس کو کسوری مکس کر دیں اور ابھی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا مینگو پاودر فور ٹینگی فلیور بس تھوڑا سا ڈال رہا اپنی اس کے ساپ سے ڈالنا ابھی مینگو پاودر ڈال دیا ابھی میکس کریں گے تو ابھی ایک تو منٹ اور پکائیں گے پھر ہم اس کو نکال لیں گے ابھی ہم نے اس میں سے چنہ نکال لیا ہے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اس کو کلین نہیں کرنا ہم نے صرف آلو کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے مسالی ڈال کر اس کے اندر بھی فلیور آجائے تو تھوڑا سا ایسے تھوڑا مسالا گرم مسالا اور تھوڑا سا سالٹ جو اس میں بھی سالٹ کا ٹیسٹ آئے ہمیں اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کو چنے کے اوپر یہ میں ڈالوں تھوڑا سا دے گی میر کلر کے لئے اب یہ آلو ہو گیا فرائی تو ہم ڈالیں گے اس کے اوپر چٹ پٹے آلو بہت چیس میں داری اس میں سے بہت چیس میں داری اس میں سے ابھی پھر سے میں نے سیم پین میں ڈالا ہے دیسی گھی لیسی جو چرنا مسالا تو دیسی گھی میں ڈالیں گے سوڑا سا جیرہ یک م програмم تھوڑا سا رےڈ میارgar trzy usted پیوڑول تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈالیں گے اور تھوڑا دے گے دیکھ آل ڈالیں گے اور تھوڑا ساati اس کے ساتھ ہی گھال دیں گے 3 گرین چلی اب یہ ترکہ جائے گا اس کے اندر بھی گرین چلی نا بہت دینجرس ہوتی ہے تو ابھی اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا پنیر اور دیکوریشن اور تھوڑا سا کوریانڈر چنا مسالہ ہمارا ریڈی ہے چٹنی بھی ریڈی ہے ڈو بھی ریڈی ہے ابھی ہم جسٹ بنائیں گے کلچا تو ایک بار پہلے اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں ہالو اگرہ کی ابھی یہ لیے میں نے آلو بول کی ہوئے اس میں ڈالیں گے پیاج اور جنجر چھوٹا چھوٹا چاپ کیا ہوا تھوڑی سی کسوری میتھی سالٹ بس اتنا ہی اس میں ڈالیں گے کیونکہ چنا مسالہ کافی سپائسی اور مسالے دار ہے تو ہم جو کلچے کی فیلنگ ہے بہت لائٹ رکھنے والے ہیں ابھی تو اس کو کر لیں گے اچھی طرح مکس آپ اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور جو کورینڈر سیڈز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہو تو کیونکہ میرا بیٹا بھی کھائے گا تو اس لیے میں اس میں خوشوی کھڑے مسالہ کشنی ہمیں گرمز کرنے والے ہیں جب سمپل ہی بنانے والے ہوں تانڈو وہ ایزلی کھا سکے اس کو کر لیا ہے میں نے میکس اب اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر ابھی یہ ہے ڈو اس کو کافی اچھی طرح ریسٹنگ ٹائم دے دی ہی ہم نے ابھی ایسے نا اس کو ایسے فلا کر اس کے امیر لگائیں گے ہم دیسے گھی آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہو لیکن بٹر نا پانی شور دیتا ہے تو اس لیے اس کو ایسے فولڈ کریں گے پرانٹھے کے جیسے پھر سے ایسے کریں گے اس کو اس کے اندر فیر سے تھوڑا سا گھیک گائیں گے اس کو فیر سے ایسے پرانٹھے کے امیر فر سے فول کر دو فیر سے ایسے گھون دو تین چار ور آپ ایسے کروں گے تو اچھی لیئرز آ جائیں گے اس کے اندر نا تو ایک ور پھر سے اپنے حساب سے آپ گھی لگانا اگر آپ کم کھاتے ہو تو کم لگا لو لیکن کبھی کبھی کھانے میں تو اچھے لگتا ہے نا ایسا کھانا تو کبھی کبھی ہی کھایا جاتا ہے جو میں نے بنا لیا ہے لیئرز اب اس میں سبھی لیئرز ہو گئی ہیں ابھی اس کے لیئرز ہو گئی ہیں ڈن ہم اس کو پانچ میں پھر رسٹ ٹائم دیں گے ابھی اس کو ایسے ایسے راؤنڈ کر لیں گے تو ایک میں نے کٹ کیا ہے آپ دیکھنے اس میں کتنی اچھی لیئرز آئے گئی نا تو اسی طرح ہم پورے کٹ کر لیں گے باقی کے بھی جتنے آپ نے بنانے جتنے بڑے کے لیئرز بنائے گا اور لیئرز میں بنے گا اس کو پورے کٹ کر لیں تو میرے بنیں گے ابھی سکس سکس اور ایک چھوٹا سا بن جائے گا اب اس کو نا ایسے ایسے رکھنا ہے کہ لیئرز ایسے رہے اس کی ایسے راؤنڈ کریں کہ لیئرز اس کی خراب نہ ہو ایسے کر کے اب اس میں ہم کریں گے فیلنگ اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے ایسے کر لو سب کو تانچو فیلنگ ڈالنی ہماری ایسے چھوٹو سا بنا ہے اچھا لگ رہا ہے ابھی اپنے حساب سے فیلنگ ڈالنا جتنی آپ ہینڈل کر سکو میں تو تھوڑ تھوڑ جالوں گی کیونکہ زیادہ پھر کھائی بھی نہیں جائے گی جسٹ فار ایسے رکھے گی کچھ فیلنگ کیا ہوا ایسے پکڑا ایسے یہ انگوٹھا یہاں پر رکھا ایسے کر رکھا ہاں ایسے اس کو کریں گے بعد اس کو یہاں سے اسے پورٹلی سی جیسے پورٹلی بناتے ہیں جیسے پورٹلی بناتے ہیں نا موموز کی جیسے موموز بند کرتے ہیں اسے ایسے کر کر اس کو کر دیں گے بند ایسے سب ہی بنا لیں گے سب بھی بان کر ریڈی ہو گئے ایسے ابھی اس کو ہم کریں گے تب یہ پر کریں گے اس کو سیکھیں گے تو اس کو بھی 5 منٹس ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے اوپر سے ڈھک دیں گے گھیلی ٹیشو کے ساتھ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اس کو بیلنا تو ٹرائے کرنا کم ڈرائی والا آٹا کم ہی یوز کرنا کیونکہ نہیں تو اس کے اوپر ڈرائے ڈرائے سے زیادہ ہو جائے گا وہ فلاہر کیا ایسے اس کو بیلنے جیسے آلو پرانٹھا بھی بیلتے ہیں آپ بیسے گول گول بھی بھی بیل سکتے ہو جیسے یہ آپ کی مججی ہے کسی طرح بھی آپ اس کو بیل سکتے ایسا بیلنے کے بعد تو میں نے یہاں پر توا رکھ لیا ہے تو آپ کو نانسٹک توا نہیں چاہیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو یہ والا توا ہی چاہیے مطلب کوئی نانسٹک توا نہ ہو اب اس کے اوپر لگائیں گے پانی ایک سائیڈ پر اچھی طرح پانی لے رائیں گے تاں جو چپک جائے تابے کے ساتھ بداؤٹ پانی یہ چپک کا نہیں تابے کے ساتھ تو اس کے اوپر لگائیں گے اچھی طرح پانی اب اس کو ڈال دیں گے تابے کے اوپر ایک دو منٹ آپ ایسے ہی رکھنا ہے ایک منٹ ہاف منٹ تاں جو چپک جائے اچھی طرح اس کے ساتھ اب دھی ہم یہ چپک گیا ہے اب دھی ہم اس کو کریں گے اُلٹا تو اس کو ایسے سیکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے اس کو سبھی طرف سے اس کو اچھی طرح ایسے سیکھیں گے اب اس کو اور سلولی سلولی اور پکائیں گے اچھی طرح یہ کریسپی ہو جائے سلو ہیٹ پر ایس اتنا گیس ہونے چاہیے نہ میڈیم نہ ہائی کیونکہ اگر آپ ہائی گیس رکھو گے تو یہ ایک دن سے جل جائے گا اب سلو گیس پر اس کو ایسے بس ٹرن کرتے ہیں ایسے گھوماتے ہیں تب یہ کو دیکھئے جو اچھی طرح ہو گیا ہے کریسپ واو تو اب اس کو نیچے سے اچھی طرح پکا لیں گے تو بعد میں لگائیں گے ہم بٹر دیکھئے یہ ابھی ہو گیا ہے ready نیچے سے بھی اچھی طرح پک ہو گیا ہے اب بھی ہم لگائیں گے پلیٹ لوگ جمی پلیٹ ہو گی ہم آدھی ready امباسری کلچہ ویدھ چانہ ویدھ چانہ ویدھ چانہ ووو اب ہم انجوئے کریں گے اپنا ڈینر ابھی ڈینر ہو گیا ہے done ابھی آئیوں میں کچن میں کچن کلین کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں برتن کتنے ہو گیا ابھی برتن کلین کروں گی تو اس کے بعد کچن کلین کروں گی تو بہت ہی جمی بنے تھے امباسری کلچے اینڈ چانہ تو پلیز ٹرائ کرنا آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ کیونکہ یہ فیملی ڈینر بہت ہی اچھا بنا تھا تو آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا پلیز لائک کرنا میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی سی یو گائیز سٹے ہوم سٹے سیف بائی